تحریک سے جو کہ ملک میں فساد اور فدنہ پھیلانے کے لیے ہوگی اس سے یقین ہے کہ حکومت جو ہے وہ نپڑے گی اور پاکستان مسلمین نون کی قومنٹ ہے پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے بلکل ہم بھی اس سے جو ہے وہ نپڑیں گے یہ کوئی تحریک جو ہے نہیں چلا سکیں گے بسم الرحمن الرحیم رہی رانہ صلی اللہ کی دمکی کیو پر شیر عزال مروت نے رانہ صلی اللہ کو اس کی اوقات یہاں بلا دی ہے رہی رانہ صلی اللہ کو شیر عزال مروت نے کیا کہا ہے ہم آپ کو سناتی ہیں اور پر اسے بات کرتے ہیں جو کہ ملک میں فساد اور فدنہ پھیلانے کے لیے ہوگی اس سے یقین ہے کہ حکومت جو ہے وہ نپڑے گی اور پاکستان مسلمین نون کی قومنٹ ہے پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے بلکل ہم بھی اس سے جو ہے وہ نپڑیں گے یہ کوئی تحریک جو ہے نہیں چلا سکیں گے ہاں بلکل قابض ہیں قبضہ مافیاء ہیں ہماری حکومت میں قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ کیا نپڑے گا اس کے ساتھ تو ہم نے ہٹ فروری کو نپڑ لیا اس کی شکل آئینے میں دکھا دی ہارا ہوا ہے اور یہ نپڑنے کی صلاحیت رکھتا تو میدان میں ہمارے ساتھ نپڑنا ووڈ کی طاقت پہ بتاتا کہ کیا اوقات ہے ان کی ہم نے بتا دیا یہ جو شواز شریف صاحب بیٹے ہوئے ہیں ہاری ویم فورم فورٹی سیبن پہ بنا ہوئے ہیں میں نے ہیں جیلی طور پہ وزیراعظمہ اور اسی طرح ان کی بتیجی ہاری ویم پی ہیں وزیراعلا بنی ہوئی ہے تو لہذا یہ کیا ہم سے نپڑیں گے نپڑے تو آٹھ فروری کو آبا میں پاکستان ان سے نپڑ گئے ان کو ان کی اوقات بتا دیئے اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ تو دم کیا دے رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور یہ جو انڈرلائن میسج ہے اس کی ہمیں خوب سمجھا رہی ہے ہمیں پتہ ہے آپ ظالم ہیں آپ نے مارا ہے ہمیں دو سال ہماری چمڑی اتھا رہی ہیں آپ نے آپ نے ہماری خواتین کو جیلو میں ڈالا ہے آپ نے نو مئی کے نام پر ڈکوصلہ کیا ہے آپ نے ہر وہ غیر انسانی غیر اخلاقی فیل کا ارتکاب کیا ہے جو انسان نہیں کرتے ہیں جو ان دو سالوں میں ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ کے اور آپ کے سہولتکاروں نے نظیر ریاض صلی اللہ کی دمکیوں کیوں پر امنا ریاض خان نے ایک دفعہ بہت ہی زبرست بات کی تھی گو کے شروع میں یہ بات بہت زیادہ فنی لگی تھی لیکن بات کے اندر حقیقہ ضرور موجود تھی امنا ریاض خان نے کہا تھا کہ اگر رانہ صلی اللہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو امنا ریاض خان کے ساتھ کشتی کر کے دیکھ لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا رانہ صلی اللہ کی طاقت کیا ہے کہ اگر ایک پولیس والا تھپڑ مارے تو رانہ صلی اللہ جو اٹھ نہیں سکتے یہ بیان دیا تھا امنا ریاض خان نے اور آج جو ہے شیرزل مروت نے بھی بہت ہی زبرست بات کی ہے کہ رانہ صلی اللہ کی کیا اوقات ہیں ہم رانہ صلی اللہ کو ان کی اصل اوقات جو ہے آٹھ فروری کو دکھا چکے ہیں مقابلہ جو ہے وہ ریاستی مشینری کو استعمال کرنے کا نہیں ہے ریاستی مشینری کو کسی کے خلاف استعمال کرنے کا نہیں ہے مقابلہ کر یہاں پہ دو سیاسی پارٹیز کی لوگ کے درمیان ہے تو وہ ہے عوامی طاقت کا اگر مقابلہ کرنا ہو تو مقابلہ صرف اور صرف جو ہے الیکشن کی صورت میں کیا جا سکتا ہے مقابلہ صرف صرف عوام کی عدالت میں جا کے کیا جا سکتا ہے عوام کے ووٹ کی طاقت سے جو ہے کون جیتا ہے کون ہارا ہے اصل حقیقت اور اصل مقابلہ جو ہے یہ ہے رانہ صلی اللہ اگر پولیس کی بنیاد پر دمکیا دیتے ہیں تو یہ رانہ صلی اللہ کی طاقت نہیں ہے ریاستی مشینری کا استعمال جو ہے کسی بھی پارٹی کے خلاف کیا جائے عوام کے خلاف کیا جائے پبلک کے خلاف کیا جائے تو یہ کوئی بھی طاقت نہیں ہے اصل طاقت ہے کہ آپ کے پاس عوام کی کیا طاقت ہے عوام آپ کی پارٹی کو یا آپ کی شخصیت کو کیا سمجھتی ہے اصل طاقت ہے ووٹ کی طاقت اگر آٹھ فروری کو آپ جیتے ہیں تو آپ طاقتور ہیں اگر آپ کا مخالف جیت گیا ہے تو آپ کا مخالف طاقتور ہیں شہر وزر مروت نے کہا ہے کہ ہم آٹھ فروری قرآن صلی اللہ کو ان کے احسیت دکھا چکے ہیں عوام نے مسترد کر دیا ہے اور یہی ان کی طاقت ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں اسے طاقت نہیں بلکہ ظلم کہا جاتا ہے اور ظلم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں نومے کی صورت میں بھی کر چکے ہیں اور آج بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں ہمارے پاس کوئی بھی اور آپشن نہیں ہے ہم اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ ضرور نکلیں گے باہر ضرور نکلیں گے ان دونوں کے بیانات کی اوپر کمیٹس پر اپنی رائے کا ادھار جوئے ضرور کیجئے گا کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے خدا ہم سب کو اور ہمارے اتن پاکستان کو اپنی زمان دریں